اور زندگی میں اگر کوئی شباب کی طرف آپ کو دھاوت دے کولیج ارج اونیورسٹیوں میں لڑکے اور لڑکیاں چھوڑی جا رہی ہے تاکہ وہ تمہیں پڑھنے والے بچوں کو شراب کا عدی بنا دے نشے کا اور لڑکیاں اپنے دام تذویر میں اپنے دام فریب میں گرفتار کر کے تمہارے ذہن کو پڑھائی سے ہٹا سکے اسی لئے اسلام نے کہا آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی حسینہ تمہیں گناہ کی دعوت دے تو اس وقت جو یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ گناہ نہ کرے آقا فرماتے ہیں ایسا جوان قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھا جائے گا اور ایک حدیث پڑھ کر اپنی گفتگو کو تمام کروں یاد رکھیں جب بھی تنہائی میں ایسا موقع آئے کہ دل گناہ کرنا چاہے یا کوئی گناہ کی دعوت دے تو یہ سوچ کر کے اللہ دیکھ رہا ہے بس گناہ چھوڑ دے اگر چھوڑ دیا وہ دن ہمارے لئے نجات کا دن ہوگا اس لئے کہ آج نوجوان نیکیوں کی طرف رکبت کرتے ہیں ایک ہدھ تک نماز بھی پڑھتے ہیں روزے کی بھی پابندی کرتے ہیں محفلوں میں بھی آتے ہیں حد تو یہ ہے کہ جو بیچارے ادھر نہیں جاتے وہی ہم لوگوں کے اشتماع میں آتے ہیں کاش کہ اللہ ان لوگوں کے کان تک یہ بات پہنچا دے جو لوگ ادھر جاتے ہیں یہ میری قوم کے جوان ادھر جانے والے نہیں ہیں اور انشاءاللہ یہی ہمارا سرمایہ ہے یہی نوجوان ہمارا سرمایہ ہے اور دکتر اقبال نے تو یہی پیغام دیا نا مجھے محبت ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن جوان وہی ہے جو قوم کے لئے کچھ کرتے ہیں ورنہ جو عیاشوں میں پڑھے ہیں انہیں جوان کہلانے کا کوئی حق نہیں وہ بزدل ہے بزدل نا مرد ہیں وہ لوگ جو لوگوں پہ بوجھ بنتے ہیں یہ میرے جذبات کی وجہ سے میں مغلزات نہیں بک رہا ہوں یہ میں حدیث پاک کی روشنی میں کہہ رہا ہوں جو عیاشوں میں ڈوب گئے وہ ہوسنا من لوگ نہیں ہیں وہ ہمت کرنے والے لوگ نہیں ہیں جوان کون ہے نہیں تیرا نشیمن اثر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چھتانوں میں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مسلم نوجوان شاہین کی طرح ہے جس کو آپ ایگل کہتے ہیں اس کی خصوصیت کیا ہے یہ کبھی کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا اتنا باغیرت ہوتا ہے یہ شاہین ڈاکٹر اقبال کی شائری کا مرکز ہے یہ جو انہوں نے جوانوں کو مثل شاہین قرار دیا ہے ایگل ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا یعنی وہ کسی پر بوجھ نہیں بنتا کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا پتا چلا نوجوانوں کو حوصلہ شاہین کی طرح ہونا چاہیے کیسے کہ وہ کسی پر ڈیپینڈ نہ کریں خود اپنی دنیا بنائے خود اپنا اشیانہ بنائے خود اپنے لئے ترقی کی راہیں قائم کریں اور دوسری چیز شاہین کی یہ ہے کہ وہ بہت اونچا اڑتا ہے لیکن بہت اونچا اڑ کر بھی وہ زمین کے ذرے ذرے پر نظر رکھتا حالات پر اس کی نظر ہوتی ہے تیسری بات یہ وہ پوری زندگی کبھی گھوصلہ نہیں بناتا بہت بہدوری سے وہ زندگی گزارتا ہے بغیر گھوصلے کو وہ زندگی گزارتا ہے اس کے توقل کا عالم یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم نوجوان یہ جو اڈے بنا رکھے ہیں نا رات میں دو دو تین تین بجے تک بیٹھ کر کھیل کود کے ان کو بند کرو ہماری زندگی کا مقصد بڑا قیمتی ہے اپنے لئے مت جیو اپنی قوم کے لئے جیو جو لوگ قوم کے لئے جیتے ہیں ان کی قوم ان کا نام تاریخ میں سنیری حرفوں سے لکھتی ہے صلاح الدین ایوبی کون تھا ایک جوانی تو تھا یہ حضور گوث پاک کے مریدوں میں ہیں گوث پاک کے کتنے مریدوں کا نام ساری دنیا بھول چکی ہے لیکن صلاح الدین ایوبی کا نام لوگ یاد کرتے ہیں اور اس اعتبار سے یاد کرتے ہیں کہ اس شخص نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہ رہا ہے تاریخ بن زیاد کا نام اس لئے لوگوں کو یاد ہے ورنہ تاریخ کا خاندان کون ہے تاریخ کا خاندان بربر قوم ہے جس کے ظلم کی پرانی داستان تاریخ میں موجود ہے لیکن جب اسلام کی دولت ملی تو تاریخ بن زیاد نے اندلوس کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہ رہایا خالد بن ولید کون ہے خالد بن ولید کون ہے اگر میں حضرت خالد بن ولید پر گفنو کروں تو آپ کو حیرت ہوگی بس ایک بات آپ کو بتاتا ہوں اسلام لانے سے پہلے اہد کی پوری جنگ کا نقشہ بدلنے والا خالد بن ولید ہے پلٹ کر کے حملہ کیا اور گویا کہ صحابہ کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا اس شخص نے لیکن جب اسلام قبول کیا تو وہ کفارہ ادا کیا ہے کہ ایران اور شام پر اسلام کا پرچم لہ رہانے والا یہی جوان ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں محمد بن قاسم کون ہے اس کے قبیلے کی مضمت حضور نے بیان کی آقا فرماتے مجھے بنو امیہ کے چھوکروں سے اور بنو سقیف کے چھوکروں سے بڑا ڈر ہے کہ وہ میری امت کی جو ہے وہ پامالی کریں گے یہ حجاج بن یوسف سقفی کا بھتیجہ ہوتا ہے محمد بن قاسم ایک شجرہ نصب تو اس کا یہ ہے جو بہت زیادہ تاریخ میں ہے لیکن اگر یہ مان لیا جائے تو بھی ایسے خاندان کا لڑکا سندھ پر اسلام کا پرچم لہراتا ہے لیکن زیادہ مجھے بہتر یہ لگتا ہے کہ محمد بن قاسم حضرت سیدنا صدیق اکبر کا پرف مطلق تا ہے اور اس جوان نے جو ہے وہ اسلام کا پرچم سندھ کی سرزمین پر لہراتا ہے یہ وہ جوان تھا اللہ ہو اکبر صرف سولہ یا سترہ سال کی عمرہ میں ہندوستان آیا اور اس نے سندھ کے علاقے فتح کیے اپنے کردار سے آج سولہ سترہ سال کے جوانوں کو تو لڑکیوں کے سوا کچھ ڈکتا ہی نہیں ہسنے کی بات نہیں ہے کس قدر گندی فکر ہو گئی ہے میں یہ باتوں کا ذکر نہیں کرتا لیکن ایک جوان دس پندرہ دن پہلے میرے پاس آیا میرے شہر کا جوان خوبصورت تھا بڑے گھرانے کا تھا اس نے کہا کہ صحیح صاحب بے چین رہتا ہوں تکلیف رہتی ہے کوئی تعویز دے دیں میں نے کہا یار میں تعویز ہو گیا تو نہیں دیتا لیکن چلو آئے ہو تو ایک میرے خاندانی بزرگوں کا عمل ہے وہ لکھ کر دے دیتا میں نے اس سے کہا لیکن یہ تعویز اسی وقت اثر کرے گا جب نماز پڑھوں اس نے کہا کہ پڑھوں گا میں نے کہا گناہ چھوڑو گی تو اثر کرے گا اس نے کہا ٹھیک ہے توبہ کرتا ہوں اس کو کہنا نہیں چاہیے تھا اس نے سادگی میں کہہ دیا کہ اب تک دو بار زنا کر چکا ہوں اور اس کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ نہیں ہوگی سوچے یہ صورتحال ہے ہمارے جوانوں کو اس قدر اور ماباپ اپنی فکر میں ماباپ سمجھتے ہیں ہم کبھی بڑے نہیں ہوئے ہوں گے ہمیشہ جوان رہیں گے تو ان کو اپنے بچے بچے نظر آتے ہیں اور وہ اپنی مستی میں مست ہوتے اور جلدی سے بچوں کی شادی بھی نہیں کرتے جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں دیر نہ کرو نماز کا وقت ہو جائے جلدی سے نماز پڑھو جنازہ تیار ہو تدفین میں تاخیر مت کرو بیٹا بیٹی بالی گو جائے تو ان کے نکاح کر دو ابھی کہتے ہیں ہمارا بیٹا پیر پہ کھڑا ہوگا اور وہ یہ بنے گا وہ بنے گا سب اپنی جگہ ہے حالات تو دیکھو سارے چودہ سو سال پہلے آقا نے فرمایا بیٹا بیٹی کی شادی میں جلدی کرو بالی گو جائے تو نکاح کر دو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے بعد بھی تو بیٹا پڑھائی کر سکتا ہے اور لوگوں نے کیا ہے پڑھائی بڑے بڑے بزرگوں کی تاریخ ہے امام آزم ابو انیفہ نے اپنی تعلیم نکاح کے بعد مکمل کیا پڑھائی آپ نے شادی کے بعد مکمل کی ہے حضرت امام آزم امام الائمہ سراج الامہ کاشف الگمہ وہ امام آزم جس نے کمو بے سو مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا امام آزم ابو انیفہ رحمت اللہ ہی تعالیٰ اور زندگیاں اس طریقے سے تمام ہو گئے علم حاصل کرنے میں ہمارے ایک مزاج بنائے کہ جب تک ڈگری نہیں ملیں گے شادی نہیں کریں گے اور یہ بات بڑی معذرت کے ساتھ ڈگری ملتے ملتے وہ کمارے پن کی ڈگری کھو دیتے ہیں اور وہ سب کچھ کر لیتے ہیں کا موقع نہیں یہ بڑی تکلیف کی بات ہے تو یاد رکھئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں بس ایک بات جو حدیث اختتام پر پڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی کوئی عورت کوئی حسن ہمیں گناہ کی دعوت دے تو یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے بس نیکیوں کرنے سے زیادہ اللہ کو گناہ سے بچنا پسند ہے گناہوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹی عمر کے صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو حضور علیہ السلام سے میں نے کم و بیش سات مرتبہ سنا بچہ تھا اس کے باپ بھی اتنی کسرت سے حضور اس حدیث کو بیان کرتے تھے کہ میں نے سات مرتبہ سنا امام ابن الجوزی اس حدیث کو لکھتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ کیف لبنی اسرائیل میں ایک جوان تھا اور اس کو گناہ کی عادت تھی آقا کریم کا فرمان ہے اس کو گناہ کی عادت تھی مفہوم حدیث ہے حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ وہ جوان گناہ کے مواقع ڈھونتا ایک مرتبہ وہ نکلا گناہ کی گرز سے تو کیا دیکھا کہ ایک لڑکی کچھ لوگوں سے طرزیں مانگ رہی ہے اپنی ضرورت کا سوال کر رہی ہے اس کو ساتھ درہم کی ضرورت تھی لیکن کسی نے اس کو کچھ نہیں دیا جب اس کو کسی نے کچھ نہیں دیا تو کیف لنے دیکھا کہ لڑکی کو کسی نے کچھ نہیں دیا اور یہ ضرورت مند ہیں پھر کیا ہوا اس نے لڑکی سے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا مجھے ساتھ درہم کی ضرورت ہے اس نے اس کی ضرورت سے بہت زیادہ اس کی جھولی میں ڈال دیا اور جب جھولی میں ڈالا نہ تو لڑکی نے تشکرانہ انداز سے اس کی طرف دیکھا جیسے لڑکی نے تشکرانہ انداز سے اس کی طرف دیکھا یہ سمجھ گیا کہ انسان احسان کا بندہ ہے لڑکی بالکل ڈیر ہو گئی ہے تو اس وقت اس نے کیا کیا کہ لڑکی سے کہا تجھے کسی نے کچھ نہیں دیا اور میں نے تیری اتنی بڑی مدد کی میں اس پر کچھ نہیں چاہتا بس ایک بات چاہتا ہوں کہ تجھے اپنے گھر لے جا کر اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں تھوڑی دیر بیٹھ کر مجھ سے کچھ باتیں کر تاکہ میں تجھے باتیں کر کے تجھے رخصت کر دوں لڑکی چونکہ پیسے اس کو ملے تھے انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے یہاں یہ بات میں اپنی قوم کے ہر مالدار سے ہر باغیرت انسان سے کہوں گا کہ اگر قوم کی بچیاں یا بچے سوال لے کر کے آیا کریں تو ہم کوشش کریں کہ ان کے سوال کو پورا کر دیں اس لیے کہ آج جو ایاشیاں اور فہاشی اور بدکاری پھیل رہی ہے اس میں غربت کا بھی بڑا دخل ہے قوم کی بچیاں لٹتی ہے پٹتی ہے اور پھر ایک وقت تو وہ آتا ہے کہ ماز اللہ وہ گناہوں کی راہ پر چلی جاتی ہے نوجوان لڑکوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے